موسیقی سٹریس میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا زیرو نہیں ہو سکتا سٹریس کو کم کیا جا سکتا اور اس کے لئے میں نے ابھی تک دو چیز آپ کو سمجھائیے ایک تو اوورلوڈ یہ پانچ اوورلوڈ ہے ورک اوورلوڈ ٹائم اوورلوڈ انفارمیشن اوورلوڈ اور انیس اوورلوڈ اور ریکوائرمنٹ اوورلوڈ ان کو کنٹرول کرنا اور یہ جو آٹھ سیکٹر آف لائف ہیں ورک فیملی منی ایگو اور سوشل اور گوڈ یہ سارے سیکٹر کو بیلنس رکھنا اگر آپ یہ سارے کو بیلنس رکھیں گے سٹریس کافی کم ہو جائے گا اب ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کا اپنا بیہیوئر وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بیہیوئر میں میں ایک اور سرکل بنا دیتا ہوں آپ کے لئے ایک ہے بولنے کا سٹائل ہاؤو ٹاک ہاؤو ٹاک یہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اور ایک ہے ٹائپ اے بیہیوئر ٹائپ اے بیہیوئر یہ دو چیز آپ کو سمجھنا پڑے گا دونوں میں فرق سمجھا دوں گا آگے پہلے سمجھتے ہیں ہاؤو ٹو ٹاک بولنا کیسے ہے یہ دیکھا گیا ہے ہمارے نبے پرسنٹ سٹرینشن کا کارن ہوتا ہے بولنے کا طریقہ کس طرح سے آپ لوگوں کو بولتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے بولنے میں ایک چیز نہیں ہونا چاہیے جس کو بولتے ہیں انسلٹ انسلٹ اگر آپ ایڈ کریں گے کوئی بھی چیز میں وہ سارا بات بگڑ جائے گا یہ انسلٹ کو ہم لوگ ہندی میں بول سکتے اپمان بینہ اپمان کے بولنا سیکھو میں آپ کو سمجھا ہوں ایکزامپل دوں گا تب سمجھ میں آئے گا ہزبنڈ وائف کے اندر اپمان کرنے کا سٹائل دکھاتا ہوں ایک ہزبنڈ ہے آفیس سے آتا ہے ہزبنڈ آیا ہزبنڈ بولا بس میں ڈریس بدل کے آتا ہوں ایک منٹ میں ٹیبل پہ چائے رہا ہزبنڈ آیا اور چائے کا گھونٹ پیا اور پتا چلا اس میں چینی نہیں ہے اب دیکھیں کیا کرنا چاہیے اب ہزبنڈ کو بولنا ہے چینی نہیں ہے اس کو کتنے طریقے سے بولا جا ستا اچھا بالا سنیں گے یا خراب بالا سنیں گے تو چلی پہلے کھراب بالا سنا اچھا پہلے اچھا بالا سناتا ہوں اچھے والے میں ہزبنڈ کو کیا کرنا ہے بینہ انسلٹ کے بولنا ہے کہ چائے میں چینی نہیں ہے ہزبنڈ چائے کا کپ لے کے کچن میں گیا اور وائف کو کیا بولا کہ لگ رہا ہے تم چائے میں چینی کم ڈالی ہو وائف بولتی ہے افو میں تو ایک دم بھول گئی کیا ہو گیا آپ کی گاڑی کی آواز سنتے ہی میں چائے چڑھا دی تھی اور جیسے ہی چائے میں چینی ڈالنے گئی اور چینی کا ڈبا کھا لی نیچے بڑے ڈبے سے چینی نکالنے کا سوچ رہی تھی تب تک آپ کا گھنٹی بچ گیا میں چینی کا ڈبا چھوڑ کے وہاں چلے گئی اور آکے بینہ چینی کے ہی چائے آپ کو بنا دی ہے ایک کام کرو آپ کو چائے نہیں میں کافی بنا کے دیتی ہوں ہزبنڈ بولتا ہے نہیں نہیں میرے کوئی اسی میں چینی دیتی ہوں اور کافی لے کے آتی ہے اس کے سنگناستہ بھی لے کے آتی ہے اب وہ میک اپ کرتی ہے آکے بولتا ہے یہاں کیوں بیٹھے ہو ہزبنڈ بولتا ہے یہاں کیا پرابلم ہے بولتا ہے نہیں گھرمی نہیں لگ رہا چھوڑ وہ ایسی میں بیٹھتے ہیں اور وہ ڈرائنگ روم میں لے جا کے ایسی چلا کے وہاں پہ چائے پلاتی ہے کافی پلاتی ہے ناستہ کراتی ہے اور پھر گھڑی دیکھ کے بولتی ہے گھڑی دیکھا ہزبنڈ بولتا ہے گھڑی میں کیا پرابلم ہے بولتا ہے آٹھ بج گیا ہے ہزبنڈ بولتا ہے آٹھ بج گیا ہے تو کیا پرابلم ہے بولتا صوبہ آٹھ بجے نکلیتے ہیں سام کو آٹھ بجے گھر آ رہے ہو اتنا کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھو ہم تو سارا دن گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں اتنا کام نہیں ہوتا ہے نین لے کے بھی سمائنی نکلتا ہے اور آپ دیکھو اتنا کام کرتے ہو مجھے اتنا کام کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ہلتھ بہت ضروری ہے آپ کا ہلتھ خراب ہو جائے تو ہمارا کیا ہوگا ہزبنڈ بولتا ہے میری وائف کتنے کیرفول ہے اب اپوزیٹ والا دیکھتے ہیں ہزبن اگر انسلٹ کرے تو سیم وائف ہے یا ڈیفرنٹ وائف ہے اب انسلٹ کرنے کا ہے ہزبنڈ کو کیا کرتا ہے چائے کا کپ لیتا ہے اور ٹیبل پہ بہت آواج کر کے ڈھاک سے اس کو مارتا ہے اور کس کے لیے آواج ہے یہ انسلٹ ہے کس کے لیے وائف کے لیے وائف کچن سے آواج سنتی ہے بھار آتی ہے بولتا ہے ایسے کیوں رکھا تم نے اب ہزبنڈ نیکس انسلٹ کرے گا کیا بولتا ہے بیس سال ہو گئے ابھی تک چائے بنانا نہیں سکھا یہ جہر ہے جہر اس میں چینی بول کے کوئی آئٹم ڈالا جاتا ہے معلوم ہے تمہیں اب دیکھئے کتنی انسلٹ ہے اس کے اندر ایک وائف نے ہجاروں بار چائے بنایا بیس سال میں ایک دن چینی نہیں ڈالا آپ نے بیس سال کی کیریئر کو کراب کر دیا اتنی انسلٹ کو بھرداز کر لے گا اور اس کے ساتھ بولا یہ جہر ہے وہ بھی ایک انسلٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک بولا ایک بینگ کر کے بولا کہ اس میں چینی ڈالا جاتا تم کو معلوم ہے کیا یہ تو سب کو معلوم ہے پر آپ نے اس کو سنانے کے لیے بات بولا اس کو اپنے ٹونٹنگ کی اچھا وائف کو یہ تینوں پسند آئے گا یا نہیں آئے گا وہ بھی بہت ٹینشن میں ہوگی اس کو اپمان کیا گیا ہے اچھا کتنے دیر بعد اس اپمان کا بدلہ لے گی ایک منٹ کے اندر سارا حصر آ جائے گا وہ گھوم کے جائے گی کچن کے طرف پیر مارتے مارتے جمی میں جا رہی ہے کس کے لیے پیر مار رہی ہے وہ ہزبین کو سمجھ آ جاتا ہے گصہ دکھا رہی ہے وہ بھی انسلٹ کرنا سروع کر چکی ہے اور چینی کا ڈبا بڑا والا ڈبے میں چینی تھا وہ بڑے والے ڈبے کے اوپر کچھ برطن ہوتا اٹھا کے پھیک دیتی ہے سارا برطن آواز کر کے نیچے گرتا ہے اور وہ چینی لائکے آتی ہے ڈبا لائکے اوپر سے ایسے ٹیبل پر مار کے دیتی ہے لو جتنا چاہیے ڈال لو وائف نے بھی دو تین بار انسلٹ کر دیا ایک تو پیر مارا ایک چینی کا ڈبے کھولتے بکت سارے برطن گرائے اور چینی کے ڈبا کو لا کے رکھا بھی تو جھوڑ سے مارا اور بولا جتنا چاہیے ڈال لو یہ چاروں انسلٹ ہزبنٹ کو بھی سمجھا جاتا ہے اندر اندر کیا بولتا ہے ایک تو گلتی کری ہے اور پھر گصہ کر رہی ہے اب ہزبنٹ چھوڑ دے گا یا نہیں چھوڑے گا چھوڑتا نہیں ہے وہ بھی چینی ملاتے ملاتے بولتا ہے میرے آفیس کا چپراسی بھی اس سے اچھا چائے بنا دیتا ہے وائف کو اور گصہ آ جاتا ہے بولتا ہے اسی کو لے کے آ جاؤ اور پھر وائف اب سارا بدلہ لینے تیار ہو جاتی کیا بولتی ہے دو دین پہلے تمہیں گھر کا سمان کا اکلیس دیا تھا لے آئے آپ اب ہزبنٹ کو معلوم ہے میں لایا نہیں ہوں وائف کو بھی معلوم ہے پر ہزبنٹ کچھ بول نہیں سکتا بولتا ہے بس سارا کام میں ہی کرو آپ کو اتنا سا کام بولا آپ نہیں کر سکتے ہو ہزبنٹ چپ چپ بیٹھا رہتا ہے تب تک وائف گھڑی دیکھ کے بولتا ہے گھڑی دیکھا آپ نے ہزبنٹ بولتا ہے گھڑی میں کیا پرابلم ہے بولتا آٹھ بج گیا ہزبنٹ بولتا آٹھ بج گیا تو کیا پرابلم ہے بولتا چھ بجے آفیس ختم ہو جاتا آٹھ بجے تک آپ کر کے رہے تھے ہزبنٹ بولتا میں کام کر رہا تھا بولتا سکھاؤں مجھے چھ بجے کے بعد ساری آفیس بند ہو جاتی تم سارے دوستوں کو بلا کے گپ مارے ہوگے اور وہ گپ میں چائے کافی چل رہا ہوگا اور تمہاری اس سیکیٹری وہ بھی وہیں پہ ویٹ کے سمائل کر رہی ہوگی ہزبنٹ کو بہت گصہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ کام کر کے آیا ہوتا ہے بولتا ہے تمہارے طرح سوارتھی میں نے دیکھا ہی نہیں ہزبنٹ بولتا ہے وائپ بولتی ہے تمہارا خاندان سوارتھی تمہارے ماں باپ سوارتھی تمہارے بھائی سوارتھی اور دونوں نے ایک دوسرے کے فیملی کو بہت گوستے دونوں انسلٹ کرتے رہتے اور انسلٹ تک پہنچ جاتا ہے دونوں ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دیتے اور دونوں اس کے بعد ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے دونوں نے کھانا بھی نہیں کھایا دونوں سو گئے اور نیکس دن تک سب ٹھیک ہو جائے گا ایک دن کچھ ٹھیک نہیں ہوگا نیکس دن بھی ایک آلڈ وار چلتا رہے گا دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے دو تین چار دن تک کے سلسلہ چلے گا دونوں ایک دوسرے سے بہت دکھی ہیں اور دونوں بات نہیں کر رہے ہیں بکوز ایک دوسرے کو بہت پوری طرح سے انسلٹ کر چکے ہیں اب ہزمنٹ کو تولیہ چاہیے تو بچے کو پوستے معلوم ہے تولیہ کی طرح ہے وائف ڈائریکٹ جواب نہیں دیتے بیٹی کو بولتی ہے کہ وہاں رکھا ہے لال والا نہیں پلا والا یوز کر لیں اور ایسا آپ کے پریبار میں بھی ہوتا ہوگا آپ دیکھیں گے انسلٹ کی بدلے انسلٹ انسلٹ کی بدلے انسلٹ اس سے سارا سلسلہ خراب ہو جاتا ہے تو یاد رکھئے انسلٹ کرنا بند کرتے ہیں انسلٹ کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے بہت لائٹ انسلٹ ہوتا ہے وہ تھیوی انسلٹ ہوتا ہے انسلٹ کے بھی چھے سات کٹیگری ہوتا ہے کوئی لیٹ آ جائے تو آپ اس کو بینہ انسلٹ کے کیا بولنا ہے اس کو بولنا ہے کہ آج کیا ہو گیا کہیں فس گئے تھے کیا لیٹ کیسے ہو گئے انسلٹ کے ساتھ بولنا ہے یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا اور تھوڑا خراب انسلٹ دینا ہے تم جندگی میں کوئی کام کر نہیں سکتے کیونکہ ہر وقت لیٹ آتی ہو ٹائم کی ویلیو نہیں سکھو گے تو کوئی کام نہیں کر پاؤ گے اور زیادہ انسلٹ کرنا ہے تو تمہارے ترے بیکار آدمی میں نے جندگی میں نہیں دیکھا ہے ٹائم ہی نہیں ہے کوئی کبھی بھی آ جاؤ اور اسی لیے تمہاری کبھی کوئی انتی ہونے والی نہیں ہے تم وہیں کے وہیں رہ گئے اور اس سے اچھا get out and don't come back تو مطلب انسلٹ کرنے کے پچاسوں طریقے ہیں آپ کو انسلٹ نہیں سکھنا آپ کو سکھنا ہے اپنی فیلنگ کو شیئر کرنے کی بات دوسرے کو بولیے بھئی ایسا کیوں کیا تم نے میرے کو تو لگتا ہے اس سوچ کے کیا ہوگا میرے کو لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے تو بولے گا ہاں یار میں نے میری گلتی ہے آپ اس کو بینہ انسلٹ کے بولیں گے تو تو اچھا رہے گا بیٹے نے بیزنس میں نقصان کر دیا تو کیا بولنا ہے کہ دیکھو ڈیسیشن تو لے نہیں ہوتا بزنس میں کبھی کبھی گلت ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے گلتی تو بولے گا پاپا آپ نے تو ٹھیکی بولا تھا اسے کرو مت ایسے کرو میں نے نہیں سنا تو میری گلتی ہے I'm very sorry اور بچے کو بولو گے انسلٹ کر کے کیا تم جندگی میں کوئی کام کرنے لائکی نہیں ہو تو بولے گا آپ نے کیا 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 جندگی میں تو کبھی کسی کو انسلٹ کرنے کے پہلے پانچ بار سوچیں انسلٹ کرو یا نہ کرو انسلٹ کرے بگر بولیں گے تو سٹریس کافی کم ہوگی انسلٹ کے ساتھ بولیں گے سٹریس کافی حد تک بڑھ جائے گا ایک اور چیز ہمارے بیہیویئر میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹائپ اے ہو یا ٹائپ بی ہو اے ورسز بی ٹائپ اے بیہیویئر والے جو ہوتا ہے یہ سٹریس پرون ہوتا ہے ان کو بہت جلدی سٹریس ہو جاتا ہے ان کا نیچر ہوتا ہے ایگریسیب ہر جگہ جھگڑے کی تنڈنسی ہوتا ہے بہت ایکچوریٹ ہوتا ہے ہر چیز میرے ہساپ سے ہونا چاہیے ان کو ایک اور پرابلم ہوتا ہے ٹائم کو لے کے بہت پنکچول ہوتا ہے ٹائم مطلب ٹائم مطلب ٹائم ٹائم کو کبھی لیٹ برداست نہیں کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو سٹریس زیادہ ہوتا ہے تو ٹائپ اے بیہیویئر میں تین کریکٹر ہوتا ہے کی ایکیوریسی ٹائم کا پرابلم ایگریسیب یہ دومینٹ ہوتے ہیں ہر جگہ اپنے آپ کو دومینٹ کرتے ہیں دوسرے کو بولنے نہیں دیتے ہیں خود جو چھاتے ہوئی کرتے ہیں ان کو ہار برداست نہیں ہے ایک دم ہار ماننے تیار نہیں ہوتے اور ہار جائیں تو گرم ہو جاتا ہے دماغ ان کا اور ان کے اندر تنڈنسی ہوتا ہے دوسرے کو نیچے دکھانا اور اپنے کو جو پسند ہے وہی بات کرنا اور دوسرے کو بولنے نہیں دینا اس طرح کی ٹینڈنسی والے جو لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ گسے والے ہوتے ہیں بہت کم سمائے میں گرم ہو جاتے ہیں ٹائپ بھی اس کا اگزیک اُلٹا ہوتا ہے وہ ایزی گوئنگ ہوتا ہے وہ ٹائم کو لے کرتا ہے جھنجٹ نہیں کرتا ہے جیسا ہو رہا ہونے دو ہار بھی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے اس کے لائف میں بہت زیادہ ٹینشن نہیں ہے ایکیوریسی بھی اتی جرورت نہیں ہے کہ اگر چھوٹی موٹی چیز چھوڑ جاتی ہے بھلا کوئی بات نہیں چھوڑ گیا تو چھوڑ گیا تو اگر آپ ٹائپ بھی ہوں گے تو ہارٹ کی بیماری یا سٹریس ہونے کا کام چانسز کم ہو جائے ٹائپ اے آدمی کو سٹریس زیادہ ہوتا ہے ان کی ہارٹ کی بیماری ہونے کے بہت زیادہ چانس ہوتا ہے تو آپ چاہیے انٹرنیٹ میں ڈھوڑیئے ٹائپ اے بیہیویئر میں کیا کیا ہوتا ہے اور ٹائپ بی میں کیا ہوتا ہے میری سٹریس مینجمنٹ کی کتاب ہے اس میں ساری ڈیٹیل ہم نے دی ہے ٹائپ اے آدمی کو سٹریس زیادہ ہوتا ہے تو آپ ٹائپ اے نہیں بن کے بی بننے کا کوشیز کیجئے ٹائپ کو تھوڑا پنکچولیٹی کم کر دیجئے ڈومینیٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹائپ کو لے کے اتنی جھنجٹ نہیں کریے ایکیوریسی بھی تھوڑا کم کر لیجئے اور اگریسیو ہونے کی جرورت نہیں ہے کسی کو اٹیکنگ ہونے کا جرورت نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کے لائف میں کافی سٹریس کم ہو سکتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ٹائپ اے بی کے اوپر جو ہماری لیکچر اس کو آپ جرور سونے انٹرنیٹ سے اس میں بہت ڈیٹیل میں پتا چلے گا آپ کو کرنا کیا ہے پر آپ ٹائپ بی بنیے اے کو کینسل کریے آپ خوش رہیں گے سٹریس کم ہوگا تو یہیں پہ اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں آگے آپ کو دو چیز اور بتانا جروری ہے وہ ہے سٹریس بنتا کیسے لائف کے کچھ رولز ہوتے ہیں وہ اس کو بھی سمجھنا پڑے گا اور ہم چاہتے ہیں ہمیشہ کیلئے خوش ہونے کیلئے آپ کو کہا کرنا ہے اس کی بھی ایک سٹریس مینجمنٹ کی کلاس ہوگی تو سٹریس مینجمنٹ کا آدھا یہاں ختم ہوتا ہے آدھا بات میں